روس کے صدر ولادی میرپیوٹن کی جانب سے یوکرین پر حملے کے اعلان کے بعد دارالحکومت کیف سمیت یوکرین کے مختلف علاقوں میں دھماکو کی آوازیں سنی جا رہی ہیں برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف اور ڈونباس ریجن میں دھماکو کی آوازیں سنی جا رہی ہیں ریپورٹس کے مطابق یوکرین کی بلیک سی پورٹ اڈیسا پر دھماکے سنے گئے ہیں جبکہ مشرق یوکرین کے علاقے ماریو پول میں بھی دھماکو کی آوازیں سنی گئی ہیں خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف اور خرکیف میں میلیٹری کمانڈ سینٹرز پر بھی میزائل حملے کیے گئے ہیں جبکہ روسی فوج یوکرین کے علاقے ماریو پول اور اڈیسا میں پہنچ گئی ہے روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ میزائل اور آرٹیلری سے حملے نہیں کر رہے ہیں روسی وزارت دفاع کا مزید کہنا ہے کہ یوکرین کے ملیٹری انفرسٹرکچر ائر ڈیفنس اور ائر فورس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یوکرین کے شہروں پر میزائل اور آرٹیلری سے حملہ نہیں کر رہے ہیں امریکہ نے یوکرین کو خفیہ اطلاع فراہم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اٹھالیس گھنٹوں میں روس بڑا حملہ کرے گا روسی صدر کا کہنا ہے کہ بیرونی مداخلت ہوئی تو روس خوب جواب دے گا روسی صدر نے ٹیلیویشن پر خطاب کرتے ہوئے ڈونباس میں فوجی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی مداخلت ہوئی تو روس جواب دے گا صدر پیوٹن نے یوکرین کی فوج کو ہتیار ڈالنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے فوجی اپنے گھروں کو چلے جائے آپریشن یوکرین کی دھمکیوں کے جواب اور اسلحے سے پاک خطے کے لیے ہے روسی صدر نے متنبع کیا کہ کسی بھی قسم کا خون غرابہ ہوا تو اس کا ذمہ دار یوکرین ہوگا یو این چارٹر کے مطابق حملہ درست ہے روسی صفیر نے سلامتی کونسل کو آگاہ کر دیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق روس کے صفیر برائے اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل کو مشرقی یوکرین پر روسی حملے سے آگاہ کر دیا ہے روسی صفیر نے بتایا کہ اقوام متحدہ چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت روس کا آپریشن درست ہے یوکرین کے صدر زلنسکی کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین کے انفرسٹرکچر بارڈر گارڈز پر حملے کیے ہے اور یوکرین کے متعدد شہروں میں دماغوں کی آوازیں سنی گئی ہیں صدر زلنکسی کا کہنا ہے کہ یوکرین کے تمام علاقوں میں مارشل لا متعارف کرا رہے ہیں روسی حملے سے متعلق امریکی صدر سے بات کی ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم مضبوط اور ہر چیز کے لیے تیار ہیں ہم جیتیں گے یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس نے اب مکمل حملہ کیا ہے یوکرین کے پر امن شہر حملوں کی زد میں ہیں یوکرینی وزیر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ یوکرین اپنا دفاع کرے گا اور جیت جائے گا دنیا پیوٹن کو روک سکتی ہے اور اسے روکنا چاہیے اب عمل کرنے کا وقت ہے یوکرینی وزارت داخلہ کی متعدد حلاگتوں کی تصدیق یوکرین کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ روسی بمباری سے آٹھ افراد کی حلاقت اور نو کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ متعدد رہائشی امارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے روس کو جنگ سے روکنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے یوکرین کے سفیر برائے قائم متحدہ نے سلامتی کونسل میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے جنگ کا اعلان کیا ہے روس کو جنگ سے روکنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے روس کے حملے کے بعد یوکرین نے سیول فضائی حدود کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے جبکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمت سو ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی ہو گئی اور سونے کی قیمت میں یک دم بڑا اضافہ ہو گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اتحادی متحد اور فیصلہ کن انداز میں جواب دیں گے امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین پر روسی حملہ تباہ کن انسانی نقصان کا سبب بنے گا صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ یوکرین حملے پر دنیا روس کو جواب دہتہرائی گی یوکرین پر روسی حملے کے نتائج پر آج قوم سے خطاب کروں گا امریکی صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی متحد اور فیصلہ کن انداز میں جواب دیں گے روسی اقدامات پر مضبوط متحد ردعمل کے لیے نیٹو سے رابطہ کریں گے سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کا روسی صدر کے نام پیغام دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انتونیو کودریس کا کہنا ہے کہ روسی صدر پیوٹن امن کو موقع دے پہلے ہی کئی لوگ مر چکے ہیں اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے روسی صدر پیوٹن کے نام پیغام میں کہا ہے کہ روسی صدر انسانیت کے نام پر یوکرین سے روسی فوجی واپس بلالے روس یوکرین تنازہ اب ختم ہونا چاہیے خیال رہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی چلی آ رہی ہے اور امریکہ نے بھی گزشتہ روس کہا تھا کہ روس 48 گھنٹوں میں یوکرین پر بڑا حملہ کر سکتا ہے موسیقی